موسیقی جس نے میری ذات پر صلوات پڑھنی وہ رہنے دے جس نے آل محمد پر پڑھنی ہے وہ آل محمد کے میار کو ذہن میں رکھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھنی ہے والصلاة والسلام علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَا عَنَ اللَّهُ مَلَا عَدَائِ مَجْمَعِينَ مَنِ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ تِينَ وَبَعْدَ يَوْمِ تِينَ صلوات وقل سے آخر تبین جو جو اپنے آپ کو امام حسین بادشاہ کے نمک کا جتنا مقرور سمجھتا ہے کوشش کریں اتنی صلوات ملک کے بلند آل محمد یہ بات بورے والا والو ایک اٹل حقیقت کی حصیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے جس کا بھی بورے والا والو علم والے گھر میں جنم ہوا ہے جب وہ غیہ زادہ دنیا میں آتا ہے اس کی ماں اسے پہلی پہلی مرتبہ پنیا روش میں سلا کے اسے پہلی پہلی مرتبہ باج انتیار کر کے اسے گھوٹی کی شکل میں زندگی کی پہلی غزہ دے کے اس کی زندگی کا آغاز کرتی ہے تو اسی گھوٹی کے ساتھ ایک بات اس کے دل میں دماغ میں زمیر میں خمیر میں فطرت میں تینت میں بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے تم میں مانی نہیں سکتا جیتنا دیر سارا اجتماع ہو دیر سارے بزرگ جوان ماتمی عزادار بچے تشیف لائے ہوں اور وہ گھر سے مجلس کی سوچ کے نکلے ہوں اور ان کے دل میں کوئی دعا کوئی خواہش کو حسرت نہ ہو جس کے دل میں بورے والا والا جو کوئی دیر سے رکی ہوئی دعا مشکل سے مشکل ناممکن فرناممکن دعا ہے اسے ہر بندہ اس یقین سے سامنے رکھے کہ میں جس بادشاہ کو سلام کرنے آیا ہوں وہ بادشاہ ہونے کو ہونے کی اجازت دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے پھر کوشش کر کے اول سے آخر تک ایسی خوبصورت اور بلند سلوات پڑھو کے اس سلوات کی وجہ سے آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں اجازت ہے جی میں بات شروع کروں کیونکہ میرا وقت اب شروع ہو گیا ہے ایک چار مشرے پڑھتا ہوں تاکہ بندوں کو اللہ علیہ وسلم پتہ چلے بھی میں نے موضوع کیا پڑھنا ہے آج دو تین موضوعات بھائی وسلم نے ایسے چلتے چلتے میرے کان مکنکے ہیں وہ ان میں صحیح ہے کہ میں چلے پڑھتا ہوں اس میں بس ہی ہوں چار مشرے پڑھ کے موضوع آپ کو سناتے ہیں تو ان پسندہ آ جائے گا ٹھیک ہے نہیں کہ غور بدل دیں گے لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں مجمع میں ساٹھ فیصد جوان بیٹھے ہیں چالیس فیصد سفید لیش بزرگ بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے جوانوں کی ریشو نسبت جو ہے وہ بزرگوں سے زیادہ ہے اور توجہ اور داد بھی اس کا مطلب ہے زیادہ ہونی چاہیے کہ جوان بولا کرو جوان ہر قوم کو مستقبل ہوتے ہیں تو جس قوم کا مستقبل بھائی جن خاموش ہو جائے وہ قوم تباہی کے دہانے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے کہ تسی جوانہ نے بولا رہا ہے تسی دنیا دیا کھچا کے پاکے انہوں در سنے ہیں نا بیسی اوز حسین دن اوکرہ جو نیزے پہ جا کے بھی چھوک نہیں رہا اے جوانوں کی ہلپ چاہیے تھوڑی سی بسم اللہ مرشد آئیے چلے آپ کے آنے کے بعد میں بات شروع کرتا ہوں جائے تکبیر اللہ جائے تکبیر نارے رسول اللہ نارے رسول اللہ یا رسول اللہ نارے حیدری نارے حیدری اللہ محمد سبحانہ اجازت بات شلی چار مصرے میں نے کہا موضوع کے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھی میں کیا پڑھوں اسے میرا دل نہیں پر میں ایسے نصروں میں بسا دوں کیا موضوع ہے چار مصرے لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں میں نے اپنے آپ اندر سے نکال کے چار مصروں میں باندھ کے رکھا ہے اور ہر بندے کا ترلا کر رہا ہوں جس بندے کو اس کا عقیدہ ان چار مصروں میں نظر آ جائے وہ مجھے داد نہ دے بس یوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کبھی تیرہ میرا عقیدہ اور میں آگے سے نظم شروع کر رہا ہوں لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں اسمتوں کے چمن سے لیتے ہیں اور اس سے لینے کی اتنی عادت ہے ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں ساباش یہ میار ہے نگی پورے والا کا کیا بات ہے جو حسن سے خدا لیتے ہیں اللہ حیدری کیا بات ہے لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں اسمتوں کے چمن سے لیتے ہیں اور اس سے لینے کی اتنی عادت ہے ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں اب خود سوچنا گھر جا کے وہ کتنا بڑا سخی ہوگا جو اپنی سخاوت میں خدا دیتا ہے بھائی جان لالا جی جس کی سخاوت کا نام توحید ہو اس کی سخاوت کا اس کے سخی ہونے کے میرٹ کا اندازہ خدا لگائیے گا بس بندے توجہ کر گئے ہیں جی لوگ میں دو جملے درتمحید کے اور پھر اس پہ ایک نظم آپ کو سناتے ہیں اور اسی پہ آپ کی دعا لے کے لیے آپ کو سلام کر جائیں گے جی کرا الہیہ میں میں بسم اللہ کرا میں صدقے جاوہاں صدقے ہاں ہاں صدقے میں صدقے جاوہاں جی اس تو کے میری جان اس دربار تو کے ساڑکو سونی کوئی دعا منگن دی جگہ کوئی نہیں اپنی 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 سوچ کو بندکا سا بنا کے جھولی پھیلا کے بیٹھے مالک اس ذکر قصد کا کائنات میں بسنے والا جو ماتمی عزتدار بے اولاد ہے تو جو باستہ حسین کے بیٹے تقسیم کرنے والے بیٹے اصغر کا ہر خالی دوت کو بادشاہ کا کم از کم ایک ایک ماتمی ضرورتہ فرمائے باقی جو دعائیں ہیں جی وہ مالک ہم سے بہتر خود جانتے ہیں کچھ دعائیں ہم مانگ لیتے ہیں کچھ دعائیں مانگنے کے لیے ہمارے پاس لفظ بھی نہیں ہیں لیکن وہ ایسا کریم ہے وہ مانگے بغیر عطا کرتا ہے کسی دعائیں ہاں ذہنے چرک خود میں اٹھے وڈے سخیدہ ذکر کرنے لگا دعا پوری نہ ہوئے تھے پھر کی فائدہ بات چیدی تحلی سے سجدہ کرنے تھے فقیر شام کے کچھ نوکروں نے کچھ ہواریوں نے کچھ پجاریوں نے وقت تھوڑا ہے میں چاروں مدرہ سپیڈ سے چل کے نہیں آئی دوڑ کے بات کریں کچھ ہواریوں نے کچھ پجاریوں نے کچھ درباریوں نے کچھ چمچوں نے لالا جی اس کا برین واش کیا اسے حصار میں لے کے اس نے کہا جی علیقالالحسن صلح کے نام پہ تیرے سے دھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں لفظوں کا نہیں مرشد میں حرفوں کی ذمہ داری قبول کر کے بات کر رہا ہوں کوئی جلدی نہیں جس بندے کو یہاں پہ پریشانی بن جائے تو اڈپتر رون دی حسید نے تسلی کر آگے میں نے کہا اس نون نے کہا حسن صلح کے نام پہ تجھ سے دھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے اور یہ لفظ ایک ہمارے ممبروں سے دھیر سارا پڑھا جاتا ہے صلح حسن کوئی صلح نہیں ہوئی کیونکہ اللہ اور عبلیس کی صلح نہیں ہو سکتی حق اور باطل کے سرکار صلح نہیں ہو سکتی اچھے اور برے کی صلح نہیں ہو سکتی ٹھیک اور غلط کی صلح نہیں ہو سکتی نمرود اور ابراہیم کی صلح نہیں ہو سکتی فیرون اور موسیٰ کی صلح نہیں ہو سکتی محمد اور ابو جہل کی صلح نہیں ہو سکتی حق اور باطل کی صلح صلح نہیں ہوئی کانٹریکٹ ہوا ہے جسے غلط فہمی کی وجہ سے لوگ صلح حسن کہتے ہیں کیونکہ صلح جب ہوتی ہے تو پھر جانبین میں سے طرفین میں سے شرطیں رکھی جاتی ہیں کچھ اس کی مانی جاتی ہے کچھ اس کی مانی جاتی ہے میں آپ کو ڈھیر ساری شرطیں وہ دکھاتا ہوں جو حسن نے اس سے منوائی ہے پوری دنیا مجھے کوئی ایک شرط بتا دے جو اس نے حسن سے منوائی ہو چلو جو بول سکتی حسن بات سے کے دیکھر میں میں نے ایک شرط بخانی بھی جڑی انہیں حسن کے رکھی ہوئے تو باتشاہ قبول کیتی ہوئے سلح نہیں ہوئی کونٹریکٹ معاہدہ یہ ہوا ہے اس نے کہا جی حسن تجھ سے ڈھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے تو حسن سے کچھ نہیں منوا سکا اس نے کہا میرے مشہیروں کو بلاؤ اس کے مشہیر حاضر ہو گئے اور نے کہا یہ بندوں نے بات کی ہے کہ میں اس سے کوئی سلح نہیں منوا سکا کوئی شرط نہیں منوا سکا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہو گئی ہے حسن اور اس کی سلح لیکن بندوں نے میرے ذہن میں شک ڈال دیا ہے کہ سلح نہیں ہوئی بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ سلح تو واقعی نہیں ہوئی میں کسی طور بھی حسن کو پیچھے نہیں کر سکا میں کسی طریقے بھی حسن کو نقلے کفر کفر میں بائشن نیچے نہیں دکھا سکا حسن حسن میں مجھے آگے کردار میں مجھے آگے حسن میں مجھے آگے نصب میں مجھے آگے خاندار میں مجھے آگے ماں کی طرف سے مجھے آگے باپ کی طرف سے مجھے آگے آبا کی طرف سے مجھے آگے مجھ سے آگے اجتیار مجھ سے آگے ہاتھی میہ Clean پر صفحت لے گیا ہے کوئی تو اثر رستا بناو کہ میں حسرت سے آگے چلا جاؤ آپ مشیروں نے صوت صوت کے صوت سوت کے صوت صوت کے لوں تھوڑے اٹڑنا plante ہیں تھوڑے یا دو ان مجھ شے پار צاگئے انہوں نے صوت سوڑ کے صوت شکے کا ایسا کر ایک خاتلی خاتل کے قاسد کرے ایک قاسد کو جوانہ کر مدینہ حسن کو مدینہ حسن sparkling مدینے سے شام آنے کی دعوت ہے جب علی قلال شام آجائے اپنے بندوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے چوہی حسن کی سواری دربار کے بار رکھیں دربار کو منع کرتے نہ ہے کہ کوئی پردہ نہ ہٹائے حسن پردہ ہٹا کے تو دربار میں آئے گا اس کا سار چھکے گا اسی طرح حسن کے سار چھکے گا جب حسن دربار آجائے گا کوئی بندہ کھڑا ہوگی حسن تشت اقوال نہیں کرے گا حسن کھڑا رہے جائے گا جب حسن آ جائے گا ہم اپنے اباؤ اجداد کی فدیلت اپنی شروع کر دیں گے حسن کیا کہے گا میرا باپ چڑھائی میں مٹ کے فیصلے کرتا تھا میرا باپ گمزور سواری پر سفر کرتا تھا میرا باپ جاؤ کی سوٹی روٹی دوڑ کے کھاتا تھا یہ کیا فدیلت کی بات ہے اس نے خادلی کھا نیچے اپنی مہر لگائی دستکت کر کے بند کر کے قاسد دنیا قاسد صبر کرتا کرتا مدینی آیا حسن بادشاہ کے دربار بھی آیا علی قلعہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن مسکران کے پھر مندے خادلے آیا ہے 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 خادلے دے علی قلعہ نے خادلیا جو بندے نہیں بول سکتے ان سے بات ہی لئی ہے خادل کھولا حسن خادل پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں خادل پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں بندہ ذہنی طور پر بیٹھا ہوا حضر کو سلام ضرور کرے گا خات پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں خات کو تمام کر کے خاتے ایک طرف رنگ کے آپ ست کے ہاتھ پہ ہاتھ رنگ کے اس کی آنکھوں میں اکیدار کے مولا فرماتے چلا شانس کلے آئے چلا چلا خاتے ایک طرف رکھے چلا شام سلیں آپس اچھ نہیں کلیجہ میرا ممبر پہ پڑھا ہوا اور میں سچی مچی روزے سے پڑھ رہا ہوں آجا امہ حسد کے میں انتظار پہ کرتا ہوں بسم اللہ ہو گئی ہو گئی چلا شام سلیں آپ ادھر ہاتھ پکڑا ہوا کاسد تھا ایک حسد بادشاہ سنو دیکھ کے پریشان؟ بادشاہ ابھی تو میں نے کہا ہی کچھ نہیں ابھی تو میں نے کوئی پیغام نہیں دیا ابھی تو کوئی میسیج نہیں دیا ابھی تو کوئی آپ کو بات نہیں کی آپ نے میری ہر بات سے پہلے خات پکڑ کے پڑھ آئے پڑھ گئے ایک طرف رکھ کے آجائے شام سلیں مالک میں نے ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں ن لگنا بادشاہ سنگنو کر اور سلام نہ کریں مجھے تکلیف ہو گی مالک ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں فرماتے جو کہنے کے بعد بات تک پہنچے وہ معصوم نہیں ہوتا شاپاش جو لفتوں کا مہداز ہو وہ کہا ہے کہ حسن کیا بات ہے وہ معصوم نہیں ہوتا وہ کہا ہے شعودہ آگست ہے بلکل جی میں بحثیت باننی باو جی کا چھوٹا بھائی ہونے کیا سیئے سے بیٹا ہونے کیا سیئے سے چودہ آگست شاکست شاہ صاحب کے ہاں میں جی صبح سے لے کے شام تک حادری دوں گا جس وقت بادشاہ حکم فرمائیں گے ایف لیکسی لگی جی پانچ شوال چار سو ستاون ای بھی یہاں کو بھی حادری ہوگی یہ ٹائم کا مجھے خود نہیں بتا رہی آجائے شام سے لیں بادشاہ بھی تو میں نے کہا ہی کچھ ہے فرماتے جو کہنے کے بعد تیرے دل کی بات سمجھے وہ کہہ گا حسن وہ کہہ گا ماسو وہ حجت نہیں ہوتی اچھا بات سے جیسے آپ بہتر فرمائیں اب علی کے لال نے کھلا ہوا خات ایک ہاتھ میں مکڑا دوسرے ہاتھ میں چاند جائے جی بادشاہ نے کاسد کا ہاتھ پکڑا حسن نے چلنا شروع کیلوں سفر پڑنا نہیں ایک لفظ میں تمہیں دکھانا ہے جن نظر آگیا اس کا ہاتھ بھی بتائے گا اس کے چہرے کی مسکراہت بھی بتائیں گے خط دوسرے ہاتھ میں کاسد کا ہاتھ پکڑ کے علی کے لال نے سفر شروع کیا پہلا قدم حسن کا مدینہ سے باہر آیا یا عرش سے اللہ نے سلوات کا سایہ کیا پہلا قدم بادشاہ کا بہوجی مدینہ سے باہر آیا پروردگار نے عرش سے سلوات کا سایہ کیا آسمان کی چتنی مخلوق تھی انہوں نے پہلے والی تصویح چھوڑ کے حسن کے نام کی تصویح شروع کی مسیس بات کو خور نہیں سکتا جو پہلے تصویح کر رہے تھے لالا جی لو چھوڑ کے بادشاہ حسن کے نام کی تصویح انہوں نے شروع کی جبریل نے حسن کے قدموں تلے پر بچھانے شروع کیے جبریل کے پروں پر قدم رکھتا رکھتا میرا اور آپ کا بادشاہ حسن شام آ گیا میرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت اور نفیص جملہ نہیں ہے چودہ بندے میں گنوں گا اتنے بڑے مجمع میں سے جو بول پڑے گے میں انہوں نے شرام کرتا با جاؤں گا اور میں سمجھوں کہ میرے آج کا پڑا ہوا سارا ہی ہو گیا میں نے کہا حسن بادشاہ جبریل کے پروں پر قدم رکھتے رکھتے شام آ گئے حسن شام آ گئے علی کلاللہ جی شام آ گیا شام میں دن چڑھ گیا آئے دن شام اور دن کا لطف آیا ہے حسن بھجاد شام آ گئے شام میں حسن شام آ گئے لالا جی شام میں دن چڑھ گیا اب انہوں نے پلاننگز جو پہلے کیون تھی منصوبے بنائے ہوئے تھے نوزبیلہ مولا حسن کو نیچہ دکھانے کے لیے نکلے کوفر کوفر نباشت وہ ڈھیرز آ رہے گا میں نے دو تین پر گفت دوں پہلی بات ادھے نے چوسی رکھی ہے حسن کی سواری جب دربار کے باہر رکھے تو دربار کے باہر ہوتے ہیں پردے ایک دربان ادھر کھڑا ہوتا ہے ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے ہم نے سمجھا دینا ہے کہ کوئی حسن کے لیے پردہ نہ ہٹائے حسن جھوک کے پردہ پیچھے کر کے اندر آئیں گے حسن کا سر چھکے گا حسن اندر آ جائیں گے کوئی حسن کو سلام نہیں کرے گا کوئی سفر کے حال احوال نہیں پوچھے گا کوئی حسن کو جگہ نہیں دے گا کھڑا ہوگے استقبال نہیں کرے گا حسن کھڑا رہے گا ہم بیٹھے رہیں گے اس سے آگے ہم اپنے آبا و جداد کے فضائل شروع کر دیں گے میرا باپ یہ ہے میرا باپ وہ میرا باپ کی یہ شام میرے باپ کی وہ فضیلت یہ تین چیزیں دین میں رکھو اے نا دنہ دا جواب یہ بادشاہ دیتا ہے وہ تو نظم دا چکڑا یہ تو ان سلام پر کر دیں گے حسن بادشاہ کاسود کو لے کے شام آگے میں نے کہا شام میں دن چڑ گیا حالی تو میں پڑھنا سی حسن شام آگے شام میں دن چڑ گیا تو میں مفتر نہیں سنوں پر اندازہ کر رہا حسن شام ادھر سامنے حسن شام آگے شام میں دن چڑ گیا اب انہوں نے پہلے اپنے دربان کو سمجھایا ہوا ہے پردہ نہیں ہٹھانا بادشاہ حسن کی سواری باؤنی چلتے 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 اس کے دربان کے باہرہ کے رکی دربان اپنے طور پر تیار ہیں کہ ہم نے پردہ نہیں ہٹھانا حسن بادشاہ سواری سے دیچے ادھرے پہلا قدم حسن کا دربان کی تحلیز پہ آیا یا اس وقت کے مدلک الانانولی کا استقبال کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ہوا چلی پردے ہڈے حسن سار اٹھا کے اندھا رہا جو نہیں بول سکتے اگلی دو باتیں ہیں میں کھولوں گا نہیں یہ جھولی چاہ کے بورے آلے لے پہلے انہوں دعا پہ کرتا جڑے اس گل تو ہی پہنچ جاؤ گے جڑے نہیں پہنچ ہو گے میں پڑھ کے اتباہ کمران سنا گا سمنا آکے پچھے ریبید جی بولنے لی گل کےڑی سے اب دربار کا محال ذہن میں رکھ رہا ہے یہ بھرا پڑا ہے دربار بلدش بھی سامنے تخت ہے اور تخت کے اوپر وہ حیوان بیٹھا ہے جسے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ انسان ہے غلط فہمی ہے کہ وہ صدق جامعہ جسے عمران شدی ہے غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ کہ میں انسان اب وہ تخت پہ بیٹھے ادھر بلدش بھی چاروں طرف کرسیں لگی ہیں بندے اسی طاق میں ہیں حسن کب آئے اور ہم حسن کی آمد کب رنگ دیکھیں منظر دیکھیں کھڑے نہیں ہونا اپنے آپ کو روک کے ڈاک کے جکڑ کے پکڑ کے بیٹھے ابھی کھڑے نہیں ہونا کھڑے نہیں ہونا کھڑے نہیں ہونا کھڑے نہیں ہونا میں نے کہا اللہ کے حکم سے ہوا چلیت فردہ حدی اور میرا اور آپ کا بادشاہ حسن سارو تھا کے سینہ دانگیز کے دربار میں داخل ہوئے جیل سے ہی حسن بادشاہ دربار میں داخل ہوئے دوسرا قدم حسن کے دربار میں آیا پیچھے سے پردے نیچے گیرے جو بے غیرر سامنے تخت پر بیٹھا تھا اس نے حسن کے چہرے پہ ذل جلال کا جلال دیکھا اسی جلال سے گھبرا کے درباری بیٹھے رہا کے ماویا کھلا ہو گیا شاباش شاباش حسن نے نوکر بولو ہے دنی اللہ اکبر میں بسم اللہ کرتے ہیں جیلے تقریب اللہ 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 چودہ آگست بابا جی آپ کی آمد پہ پھر اعلان کرو چودہ آگست بابا جی کی پاس جی میں پھر حاضروں کا جی بے شرط زندگی نا چاہتے ہوئے بھی لالہ جی میں جملہ پڑھوں ہاں اللہ 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 نہیں آیا اس کے بعد پنجابی میں جو اس کا لطف ہے وہ جو بندر آگا پوڑے والا پنجابی نہیں سمجھے گا تو ہر میں کتھر دور جڑے اب وہ جو درباری بیٹھے ہیں پرسیوں پر ایک دوسرے ایک سا چھوکے وہ ایک نظر اس کو کھڑا ہوتا وہ دیکھتے ہیں ایک نظر بادشاہ سی کو دیکھتے ہیں ایک نظر اسے دیکھتے ہیں پھر حسن کو دیکھتے ہیں پھر ایک دوسرے کے کان پر لب رکھے آہستہ سے پونی مار کی جاتے لانتی مروہ دے دوسرے آئے انہوں نے خیالے اردو سپیکنگ سمجھ نہیں آئے مروہ دے دوسرے سانو ڈاکھ کے ایک ہی اتائی ہی سانو ڈاکھ کے خود کھڑا ہو گیا اب بابا جی اس حیرت کے دورے سے نشے سے چو ہی نکلے نا بھائیوز انجیوں تو بندہ وے کے دوسرے اڑا کھوے بادشاہ سندھا کھاننا تو میرا بولن دوسرے دل نہیں آیا ایک آپ یہ جاندی باری انہوں نے دے جانگا میں یہ جو کو جو انتو پڑی تیرے میں آپ دی کوئی شہل آئے کیا مانگا اب انہیں یاد آئے ہم نے تو اپنے آباو اجداد کے فضائل پڑھنے تھے اپنے ہم نے پہلے جو پلان بنایا ہوا ہے اپنے آباو اجداد کی جیسے ہی انہیں یاد آیا وہ اس دورے سے نکلے فوراں پورے تربار میں چار چار پانچ مائچ دس دس بندوں کی ٹولیاں بن گئی ایک تولی وہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں مختلف تولیاں بن گئی ہر طرف سے اپنے آباو اجداد کے لوگوں نے فضائل پڑھنے شروع کر دیئے ایک بندہ اس محاصر کی کہہ رہا تھا میرا باپ اتنا بڑا سخیتہ کہ جب سخابت کرتا تھا تو کمال کر دیتا تھا ایک ہی آزور کی کہتا میرا باپ دلوار ایسی جلاتا تھا ایک ہی آزور کی کہتا میرا باپ کا لباس ایسا ہوتا تھا ہی آزور کی کہتا میرا باپ باپ کی خابت وہ خضول ٹھولے تھے ایک ہی آزور کی کہتا میرا باپ سخ都 voor دیتا تھا ہر طرف سے جب پورے طرف میں سے آواز آ رہی تھی میرا باپ میرا باپ میرا باپ کی شان میرا باپ کی وہ خضیلتnym میرا باپ سے یہ کمال میرا باپ کا یہ میرئی مرined جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی مرا باپ یہ مرا باپ وہ حسن نے کسی کو بات کرنے کے قابل نہیں سہلا جہ السان تھنے میں میں رکھا تھا اس کی طرف دیکھ کے آپ کا میرا بادشاہ حسن جلال میں آگئے تھا اوپے گہرت اپنے قرائے کے درباریوں سے وہ جو حسن میں فقر کرتا ہے میں اس کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتا آہ میں یہاں تیرے دربار میں کھڑاؤں گے اپنی ماں پتول سلے کے ہوا تک اس سلسلے کا گلدار پلندواز سے سناتا ہوں تجھ میں حمد ہے تو اپنی ماں کا میرے کان میں سنا جانا نہیں بول دا اور ایندبا کی بولا ہے دری اللہ اکبر سنا میں اپنی ماں پتول سلے کے ہوا تک اس سالے سلسلہ عصمت کا کردار تیرے دربار میں اکیلہ کھڑا ہوگے بلند آواز سے سنا سنا تجھ میں حمد ہے تو اپنی ماں کا میرے کان میں سنا چلو ایک کان والی بھائی جان میں سناتا ہوں اب آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ جب بادشاہ نہیں کہا گبھی میرے کان نچ دس تو اس کا موں کیسا ہونا چاہیے اس چلو آپ نے ایک بات کا کہا ہے میں ایک بات کھولتا نہیں لیکن اگر میں بات کو چھوڑوں گا تو ہو سکتا وہ مجلس کے بعد مجلس وہ بات مجھے چھوڑی جائے بات ہے انگران زیادی خطبے کے درمیان کی تے قسم نیاز ہے جملہ ہے اور میں نے پورا نہیں پڑنا جملہ میں پڑوں گا آدھا اور یہ بادشاہ کے علم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں اس بندے کو کتنا سلام کروں جو میری آدھی بات کو پوری طریقے سے سمجھ کے بارے آپ کے بھائی کو بیٹے کو دعا کر دیں بات ہے خطبے کے گفتگو کے سنٹر کی درمیان بات ہو رہی بات ہو رہی بات ہوتے 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 ہو جب اسے کوئی جواب نہیں آ رہا جب بندہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتا ہے اس نے مولا کے رہوار سخن کو موڑنے کے لیے گفتگو کا رخ موڑنے کے بادشاہ آپ جو حرمارے ٹھیک ہے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بادشاہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف دیکھے کہ سب کچھ جاننے والا حسن میرے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے مسکر آ کے فرماتے ہیں پوری کائنات میں صرف ہم علی کے بچوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ہر سوال کرنے والے سے کہہ سکتے ہیں پوچھو ہم ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوچھو اس لیے تم بھی پوچھو اب اس کو تو تھوڑا جیسے چین کا سانس نہیں ہے تب شکر ہے میری سونی گئی حسن میں نے سنا ہے کہ آپ جو بنی حاشم کے مرد ہیں جوان ہیں آپ شادیاں بہت زیادہ کرتے ہیں سمجھ گئے رب یہ کہنا کی چاہ رہے ہیں سیکنس سنا ہے آئے خدا کی قسم اس بات پر میں مجلس چھوڑ کے بادشاہ سن آجے میں ان کے قدموں پر سر رکھے قیامت تک بادشاہ کسے ایک جملے کا خراج پیش کرتا ہوں عزت غازی کی قسم ہے خراج تھوڑا ہے جملے کا وزن زیادہ ہے حسن میں نے سنا ہے تم جو بنی حاشم کے مرد ہو میں پورا نہیں پڑھنا جملہ خدا دی کا سمجھ گئے قتل کرتے گا بندہ جس نے بات پوری سمجھ لی اور میرا حق کھا گیا آپ بنی حاشم کے جو مرد ہو آپ شادیاں بہت زیادہ کرتے ہو عزت غازی کی قسم ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی طرف دیکھیں بادشاہ مستقا کیا اس طرف حرمتے ہیں اپنے اپنے قبیلے کا رماج ہے ہمارے ہاں مرد زیادہ شادی کرتے ہیں ہیں ہے 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 بچ دے رہے ہیں اب آدھرہ اب آدھرہ یہ ہے کہ آدھرہ اللہ ماشاء اللہ اپنے اپنے قبیلے کا گھر کا خاندان کا رباج ہے ہمارے ہاں مرد زیادہ شہدی کرتے ہیں جنہاں سمجھ آئیے خدا دی قسمے تن سلامے جنہاں نہیں آئی بہت اچھا ہوئے ایک چار مرشد میں نے جب سے آئے ہوں میں نے پڑے آنکھوں تک نظم پڑھ لیجی تھوڑی جی دو یا تیل بانت آہ تاکہ بندیاں ترینے چین آنا آجائے اعلان شایر دو ہے یازید ویچو محلوی نکلا ہے چار مصرے بادشاہ میں قطبہ شروع کی ہے میں ابتدائیہ کے تین بانت چھوڑ کے بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں یا آپ کی محبت ہے جی میں نے کہا ابتدائیہ کے تین بانت لالے جی چھوڑ کے ڈائریکٹ گفتگو شروع کر رہا ہوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اندر کی باتیں زیادہ کرنے تمہیدی گفتگو کے بعد اب بادشاہ منظر بنائے جو بھی یہ چار ترک کرسیاں لگی ہوئی ہیں بلہ تشبیح یہاں سے بادشاہ داخل ہوئے ہیں اور کھڑے بیٹھے نہیں بیجن ہاتھ کھولی یہ بات یہ سامنے تخت پر بیٹھے ہیں بادشاہ نے ساری گفتگوش سے کی ہے حسن فرماتے ہیں ہمارے سہن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات تجھے تھک گئے ہو تو میں کوئی گھروں موجزہ نہیں بن گیا ہے ابھی میں بہت ہی پڑھ رہا ہوں ہمارے سہن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات مرشد میں ایک ایک مصرے میں بہترین ایک ایک مصرے میں ایک ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں جو بندہ پہنچتا جائے کہ کھولنے کا وقت نہیں ہے ہمارے سہن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات نہیں کوئی نہیں خیرہ امرجنسی ہو سکتی کوئی نہیں خیرہ ہمارے سہن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات ہمارے سہن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات ہمارے سہن سے جاتی ہے عرش پہ خیرات ہمارے سہن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات ہمارے سہن سے جاتی ہے عرش پہ خیرات ہمارے سہن کی فضہ کسیمہ نعمات ہمارے سہن کی فضہ کسیمہ نعمات ہمارے ذہن میں بکشی ہے وقت کو اوقات ہمارے ذہن میں بکشی ہے وقت کو اوقات ادھر کر کے عرش جتنا قلیجہ ہو اور دو عرشو جتنا عقیدہ ہوتا شہر پرنا ہو ہمارے ذہن کی فطر قصیمہ اے نعمات ہمارے ذہن میں بکشی ہے وقت کو اوقات میں نہیں کہنا حسن کہتے ہیں باچہ برماتے یہی سے ہمارے ذہن سے یہی سے عرش مولا دکھائی دیتا ہے ہمارے ذہن سے یہی سے عرش مولا دکھائی دیتا ہے ہمارے ذہن سے اللہ دکھائی دیتا ہمارے ذہن سے یہی سے ہمارے ذہن سے یہی سے یہی سے اللہ دکھائی دیتا ہے ہمارے ذہن سے اب ایک ہنہ جی میرے آلے پاس ایک مہت باچہ فرماتے ہیں کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے ہم نے میرے پاس مجھد کوئی اس کے علاوہ میرٹ نہیں ہے کہ بندوں کے چہروں میں مسکر آئے تو مجھے پتا چلے اندر کا موسم کیسا ہے ہاتھ اٹھ کے تائید میں فضائل میں بند ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے اندر کا موسم ٹھیک ہے اور میرے پاس کوئی عقیدے کا تھرمومیٹر نہیں ہے ٹھیک ہے چہرے مسکر آئیں بات جائے کہ فضیلت میں تمہیں لگتا ہے بات اندر اتر گئی ہے کچھ ایسا رشتہ ہوتا اس سے زیادہ قرب عمران شاہدی مجھ سے ممکن نہیں ہو سکا کہ میں بادشاہ کا بان سکوں بادشاہ برماتے ہیں کچھ ایسا رشتہ کیسا کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے خدا نے خود کو ہمی میں چھپا کے رکھا آئے آئے تکلیف ہوئی ہے مجھے تکلیف کیا سچی مجھے اس بندے میں جو سمجھ گئے اور رکھا گئے کچھ ایسا رشتہ کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے یہ میں بادشاہ کا اللہ کے ساتھ قرب پڑا ہے قریب ہونا لو میں مرشد ایک اختیار پڑھوں ہوں تو جو بندہ مولا کا اختیار سن لیتا ہے کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے خدا نے خود کو ہمی میں چھپا کے رکھا ہے مولا حمد دینا مجھے بھی اور مجھے کو توفیق دینا میری بات پہنچ جائے کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے خدا نے خود کو ہمی میں چھپا کے رکھا ہے پہنچے برمتے ہیں یوس کے سجدے میں یوس کے سجدے میں سار کو چھکا کے رکھا ہے ہم نے یوس کے سجدے میں سار کو چھکا کے رکھا ہے خدا کو شرک سے ہم نے بچا کے رکھا ہم نہ ہوگے تو ساری دنیا مشرک ہوتی ہے ساری اس کے ساتھ شرک کر رہی ہوتی ہے جو اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا خدا کو شرک سے اے رمضان اب آجی رمضان میں ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے اس میں کوشش میں لگا وہ کسی طریقے میں اللہ اللہ ہو جائے جو روز رکھ رہے ہیں وہ بھوگ نہیں کاٹ رہے ہیں کوشش ان کی یہ بھی کچھ اللہ مل جائے یہ جو آپ دھیر سارے آئے ہوں مجلس میں کوشش یہی بھی ہمیں اللہ مل جائے جو ابھی عمرے پہ زیارات پہ جا رہے ہیں اللہ مل جائے جو کسی پیر فقیر کے پیچھے لگے ہیں اللہ مل جائے جو کھانکہہوں کا رھک کرتے ہیں جو مسجد میں جا رہے ہیں اللہ مل جائے جو ظلوسوں میں جا رہے ہیں اللہ مل جائے جو ظہورِ معصومین من آ رہے ہیں اللہ مل جائے جو ملادِ مصطفیٰ من آ رہے ہیں اللہ مل جائے آج تک میں نے کوئی بندہ دنیا میں دیکھا نہیں اے یار کالما اللہ نے ملے ہوں بڑے بوری آراز کوئی ہویا کہ مندسیہ جائے ہے کوئی نہیں لیکن کوشش ہر بندہ یہی کر رہے ہیں لیکن پتہ کسی کو نہیں بھیجن کہ اللہ ہے کدھر لو بادشاہ نے اپنے دشمن کے دربار میں اکیلے کھڑے ہو کے جو اللہ کا ایڈریس بتا ہے وہ شہر میں پڑھنے لگو اس تو بعد میرے خیالے بندے لوڑ نہیں پہنی اللہ نے پڑھ دی مل جائے گا بادشاہ برماتے ہیں یہ اس کے سجدے میں سر کو چھکا کے رکھا ہے خدا کو شرک سے ہم نے بچا کے رکھا ہے خدا کو شرک سے ہم نے بچا کے رکھا ہے بادشاہ برماتے ہیں وہ لا الہ کی لا کے یقین رہتا ہے وہ لا الہ کی واللہ دھونڈنے والا وہ لا الہ کی لا کے یقین میں رہتا ہے وہ لا مکان ہماری جبی میں رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جنہ نے ہاتھ مطلب کھولا سب اللہ حیدری آخری چینل پر وہ لا الہ کی لا کے یقین میں رہتا ہے وہ لا مکان ہماری جبی میں رہتا ہے وہ جہاں سے بات ہوئی تھی ہمارے مرد شادی زیادہ کرتے ہیں لو اسی بات کو مہیں سے گلوز کے سارے بیچ کے چھوڑ کر کبھی کوئی تفصیل سے نوکری بادشاہ سن کے حوالے سے تو پھر یہ پوری نظم بادشاہ مجھے ہجابِ الٰہی نے لوریاں دی ہیں قاتل لکھلے بھئیو بندہ عمران شاہ خدا دیگس میں جنہیں ہجابِ الٰہی نے پتہ زیدہ میری دانت کھا گیا ہے مجھے فرق تو دیکھنا تو کون ہے میں کون مجھے ہجابِ الٰہی نے لوریاں دی ہیں کس کس گود میں پلاؤں گا مجھے ہجابِ الٰہی نے لوریاں دی ہیں مجھے ہجابِ الٰہی نے لوریاں دی ہیں مجھے رسول کی شاہی نے لوریاں دی ہیں مجھے علی کی گواہی نے لوریاں دی ہیں مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریاں دی ہیں مجھے تو آپ میں اس تو سوڑا یدولادہ ترجمہ نہیں کر سکیا مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریاں دی ہیں مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریاں دی ہیں مجھے تو آپ اس بندے کو میں پہلے پورے والا والا کہہ رہا ہوں واہ 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 جو میری بات کی بلا اپنے درودار کے دعا کرتے گا بچہ مرمتے مجھے علی کی قواہین لوریہ دی ہیں مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریہ دی ہیں حسن فرماتے اگر ضرورت قرآن لبوں پہ تان جائے میں اچھا چالیس رنٹ پڑ چکا ہوں اور میرا چالیس رنٹ کا پڑا بات ایک طرف مرشد یہ شیر ایک طرف مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریہ دی ہیں حسن فرماتے اگر ضرورت قرآن لبوں پہ تان جائے اللہ اگر قرآن کو زبان اتا کرے قرآن بولنے لگے بول کے اپنی ضرورت بیان کرے پھر ہوگا کیا اگر ضرورت قرآن اگر ضرورت قرآن لبوں پہ تان جائے ہماری فضہ کی چادر خلاف بن جائے ہماری فضہ کی چیزیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی